اسلام علیکم ایوریون آج کا ہمارا وظیفہ جو ہے وہ کرسے نجات کے وظیفہ ہے انشاءاللہ میں آپ کو پانچ عمل بتاؤں گی کوئی ایک عمل کر لیں جو آپ کو آسان لگے انشاءاللہ کرسے نجات ملے گی ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ ایک ایک بات آپ کے فائدے کی ہے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی بھی وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کامیاب نہیں ہوا تو چند ایک باتیں ہیں جو وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ذہن میں ہونی چاہیے جیسا کہ آپ کی حاجت شرعی ہو آیت کو صحیح تلفظ سے پڑھنا لازم ہے دورانے وظیفہ پانچ وقت نماز لازم ہے دورانے وظیفہ باوضو ہونا ضروری ہے عقیدے کا ہونا اول شرط ہے کیونکہ اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کچھ چند باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے انشاءاللہ وظیفہ پورا ہوگا اور کر سب نجات بھی ملے گی اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرے گا اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف تو وظیفہ سنیں قرآنی آیات سے اس کا ترجمہ ہے تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں بس تو ہی میرا انتقام لے عمل اس کو کرنا کیسے ہے اگر کوئی شخص قرص سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز تحجت کے بعد یہ کلمات دو سو بار اول و آخر تین تین بات دروشیف پڑھیں صورت کاف یہ صورت ادائیگی قرص کے لئے بہت موسیر ہے ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرص کے لئے جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس صورت کو ایک مرتبہ خلوصے دل سے پڑھ لے اور اس کے بعد سجدہ ریزہ ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرص کے لئے دعا کریں انشاءاللہ قبول ہوگی جب تک قرص اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ صورت پڑھتے رہیں صورت آدیات اگر کوئی مقروض ہو سات روز تک اس صورت کو ایک سو مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی خلاصی قرص کا ذریعہ بن جائے گا صورت تقاثر قرص سے خلاصی پانے کے لئے صورت تقاثر کو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائمز روز بعد نمازِ عشاء پڑھیں انشاءاللہ تعالی کرسے چھٹکارہ حاضر ہوگا صورت نصر جو شخص قرص میں جکڑ گیا ہو قرص اتارنا مشکل ہو گیا ہو اس کے لئے باوزو روزانہ بلا ناغا چالیس بار صورت نصر بیمہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھیں انشاءاللہ جردی کرسے نجات مل جائے گی لیکن ہر عمل کو کرنے کے لئے پاکیزگی نیک نیتی اور پانچ وقت نماز کی پھوندی لازم ہے کوئی بھی ایک عمل پورا کریں ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اللہ پاک ضرور کرسے نجات دلائے گا رزق حلال کا ہونا لازم ہے بلا وجہ اخراجات سے بھی پرہیز کریں اس سے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بہت سی پریشانیوں سے بد جاتا ہے جس کے حلال سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے صرف اللہ سے مدد مانگیں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہم سے رابطہ کے لئے ایمیل بھی کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ